آج ہی چودری پرویز علی صاحب کو جب ان کی زمانت انٹی ٹیررزم کورٹ سے سی ٹی ٹی کے مقدمے میں کل ہو چکی تھی تو کل بھی لاہور سے انٹی کرپشن کے لوگ اڈیالا جل پہنچے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہم ان کی روبکار جمع کرائیں گے ان کے بیل بانٹ جمع کرائیں گے تو روبکار جائے گی تو ان کو باہر سے ارسٹ کر دیں گے لیکن کل ہم نے پرپسلی اس لیے بیل بانٹ جمع نہیں کرائے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ ہم ایک دو دن کے بعد بیل بانٹ جمع کرائیں گے تو آج انٹی کرپشن پھر انہوں نے آکے تو تلبی کروائی ان کی چودری پرویز صاحب کی اڈیالا جیل سے اور لاہور کا ایک جھوٹا مقدمہ نکال کے لائے ہیں یہ آج پرویز علی صاحب کی بارویں گرفتاری ہے اور ان کو یکم جون دوزار تیس کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت بھی پہلا مقدمہ انٹی کرپشن کا تھا جس میں اگلے ہی روز وہ ڈسچارج ہو گئے اس کے بعد لاہور اور گجرانوالا انٹی کرپشن نے دو مقدمہ نکال لیے ان دونوں مقدمہ نے بھی اگلے روز عدالت نے ان کو ڈسچارج کر دیا تو اس کے بعد سے ان کی یہ بارویں گرفتاری آج کی گئی ہے آج ہم نے عدالت کو بتایا کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ دو مرتبہ ایک تیرہ سات دوزار تیس کو اپنی ڈیٹیل جیجمنٹ کے ذریعے جو رپورٹ ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو شہریوں کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کو اس طرح کی سیکسیسف ارس سے بار بار ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ تیسرا مقدمہ چوتھا مقدمہ یہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی جیجمنٹس موجود ہیں جن کو ریلائی کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے یکم سبتمبر دوزار تیس کو اور اس سے پہلے تیرہ سات دوزار تیس کو ڈیٹیل جیجمنٹ کے ذریعے اس ارس کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور انہیں بقاعدہ حکم امتنا ہی جاری کیا کہ کوئی ادارہ ان کو پولیس اور نیب اور انٹی کرپشن سبیت گرفتار نہیں کر سکتا تو آج ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور ایک سریعن توہین عدالت کی گئی ہے مجھے یقین ہے کہ جب کل یہاں سے کورٹ کے پاس کیونکہ یہاں صرف رہ داری ریمانڈ کی بات تھی تو یہاں آج عدالت نے صرف ایک دن کا رہ داری ریمانڈ دیا ہے چودری پرویز علی صاحب کا کہ ان کو لاہور لے جائے جائے اور ان کو پہلے بھی آج انہوں نے کہا ہے کہ ان کا طبیعہ معینہ بھی کروائیں اور کل جب رہ داری ریمانڈ کے بعد آپ مجھسٹریٹ صاحب کے پاس وہاں پہ متعلقہ عدالت میں پیش کریں گے تو وہاں بھی آپ ان کا اس سے پہلے ان کا میڈیکل کروائیں تو یہ ایسی صورتحال میں جب کل لاہور میں پیش کیا جائے گا چودری پرویز صاحب کو تو مجھے یقین ہے کہ یہ مقدمہ چونکہ جھوٹ کا پلندہ ہے غیر قانونی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اس واضح اقامات کی خلاف ورزی ہے تو چودری پرویز علی صاحب کو کل وہاں سے متعلقہ عدالت جس کے پاس پورے اختیارات ہیں اس مقدمے کو دیکھنے کے اور پرکنے کے وہ ہمیں یقین ہے کہ ان کو اس مقدمے سے بری کرے گی ڈسچارج کرے گی موسیقا